بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رہتے، اپنی انایتیں، محرپا دیا دوزد سے ازادی کے لمحات ایک مرتبہ دوبارہ حاصل کرنے کا موقع کا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو موقع ملدے ہیں نا کہ کسی کو رمضان دوبارہ مل جائے شب براد تمہارا مل جائے، شب قدر تمہارا مل جائے کسی کو موت کے موقع قریب کر کے پھر زدگی کی طرف لوٹا دے یہ جو موقع اللہ دیتا ہے نا اس میں اندردانہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور اندردانہ یہ موقع دے کر اپنے اس بندے کے لیے کوئی نہ کوئی تقشش کا بہانہ بنانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو بہانہ دینا چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں نے یہ محلت دے دیا ہے اس بندے کو میں نے یہ موقع دے دیا ہے اس بندے کو میں نے اس زندگی کے لیمے میں پھر سے ایک مرکبہ یہ لکر پر دیا ہے اور یہ اس بندے میں بھی پر نکالتا ہے کہ یہ اس موقع کو گفلت میں گزارتا ہے یا اس موقع سے پیدا اُٹھا کر اپنے لیے پرکشش کا راستہ اثر کرتا ہے تو اب یہ ہمارے لگ پر ڈیپنے کرتا ہے کہ ہم نے زندگی میں ملنے والے پھر سے رفضان کے موقع کو کس طرح گزارتا ہے غفلت میں گزارتا ہے، سوئلے میں گزارتا ہے، سوستی میں گزارتا ہے، نافرمانیوں میں گزارتا ہے یا نمکے دیا اس موقع سے پیدا اُٹھا کر اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو اندر اس کے رسول کے تابع کرنا ہے یہ ہمارے اوپا ڈیپنڈ کرتا ہے اللہ کا ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کال سے پکڑ کر بسچت بکڑ کر دے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کال سے پکڑ کر سجدے بلا دیں اللہ کے یہ طریقے ہیں وہ کیا دیتا ہے اللہ ہمارے کالوں کے درازے کسی نہ کسی طریقے دستک دلواتا ہے کہ ان کے کالوں پر دستک دے دو بس تو مطلب کال کر دے، اس کے بعد یہ جاندے اور ان کا کام جاندے یہ اقلاق چونی سوگار نبی ہے ان کی دعوت کا ایت یہ ہوتا تھا کہ مہمہ آنے گا ایتا اللہ مبی ہمارے زندے آپ تک پہنچا رہا تھا سو ہم نے پہنچا دیا اب یہ معاملہ تمہارے زندے ہے کہ اس تقلیم کو سن کر دل کی واقعوں میں اتارتے ہو یا افلک کا شکار ہو کر پھر سے موقع کو دوا دیتے ہو تو یہ ہمارے لئے موقع ہے اور دیکھیں یہ موقع دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کتنا پیار والا انداز ہوئے وہ اشارت فرماتا ہے یا ایتا زینہ آمد اے ایمان والا اے ایمان والا حضرت ایمان جا فرماتے ہیں کہ جب میں یہ لفظ سنتا ہوں کہ یا ایتا زینہ آمد اے ایمان والا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی لذت اس یا ایتا زینہ آمد کو سن کے نصیب ہوتی ہے کہ شاید سانتی اپاٹر کے باقی میں نظر نہ بھی یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے پیار قال اے ایمان والا اے میرے بندوں دیکھیں جس طرح ایک محبوب جو ہے وہ اپنے محبوب کو بلاتا ہے یا محب اپنے محبوب کو بلاتا ہے ایک موق اپنے بیتے کو پیار باری ابدال میں بلاتی ہے باپ اپنے بیتے کو پیار باری ابدال میں بلاتا ہے اس بات شاگرد کو بلاتا ہے باپ چھوٹے کو بلاتا ہے تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کا فرمایا اے ایمان والا ہمارے اوپر میں نے روزے طرز کر دیئے ہیں اور یہ صرف تمہارے لئے انہیں نے فرمایا تمہارے کونتے والا اللہ ہی مدر قبلے کو جیس طرح یہ روزے میں نے تم سے پہلوں پر فرز کی لیکن فرق آپ نے یہ رکھا ہے کہ جو روزوں کو مقام اور مرتبہ جو روزے کی عزت اور شان وہ حضور کی اومت کے روزوں کے لئے اپنے بنائی ہے آدم سے لہتا ہی سکتا کسی اومت کے روزوں کی یہ شان بھی یہ کسی اومت کے شان بھی لیکن اروزت اور روزے اس مہینے کی شبیں قطر کے ہی کیا کہہ نہیں یعنی جتنا درجہ راکھ نے پچھلی اومت کے کہ کسی ہزار بیس تک امامت کرنے والوں کو دیا ہے وہ درجہ ہم نے ایک شبیں قطر کی رات میں رکھ دیا اور فرمایا مقصد کیا ہے لام تک امت تک ہو تاکہ تمہوں بڑھتا کی بچوں تمہارے اندر تک میں تنور آگیا ہے اب یہ مقصد ہے روزے کا لیکن تک کس وقت ہی ہوگی اگر ہم اس مقصد کو نہ پاس آگیں حدیشہ مبارکہ آپ نے کہیں جب میں سنی کہ جب روزوں کا پہلا جمعہ آیا تو حضور فیدی منبر کی سیری پر قطب رکھنے لگے تو آپ نے فرمایا آگئی پھر دوسری پر قطب رکھا تو فرمایا آگئی تیسری پر رکھا تو فرمایا آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہت کیا کچھ کر دیتے ہیں تیسری صلی اللہ علیہ وسلم اس جگر میں یہ دن صحافہ میں عطب کا لغاز کرتے ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے جو حضور کی برابری کر لیتا ہے پھر صدیق اکبر نے یہاں پہ پیٹھ کے دیتے ہیں اور حضرت علی کے عطب کو عطب دے کہ یہ حضور جب تیسری صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور جب تیسری صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے عمین کاتو سے آگئی دیکھا تو دعا تو کرنے والا ہے نہیں حضور کیوں عمین کہنے والا ہے؟ تو حضور جب فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے جب پر جبر پر بیٹھنے لگا جبرائیل آئی تھے اور میں جو فرشتر کے آلو کی جو سنت ہے وہ اب تک اسی طرح آئی جب بھی امام مندل میں بیٹھتا ہے اللہ کے فرشتر جو ہے مسجد کے دروازوں پر آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ جو جو آتا جاتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اس کا سواف لکھتے ہیں اور جب تک امام میں فارغ نہیں ہوئے لگتا تابت تک جو امام میں فرشتر بیٹھنے جاتے لگتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کے بارے حضور پر فرگایا کہ میں آمین اس لیے کہہ رہا تھا کہ جبریل آئے تھے جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص حلا پر لائے جس کا مرداد بھی زندہ ہو اور وہ اپنے آپ پر راضی تک سکے برنا کر جائے تو میں نے اس پہ کہہ دیا آئی پھر میں نے دوسری سیری پہ قدم رکھا تو وہ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شخص برباد ہے جائے کہ جس کو اللہ روزوں کا مہینہ بھی دے اللہ روزوں نے اس کو زندگی بھی دے رحمت والا عشرہ بھی زندہ رہے مغفرت والا عشرہ بھی زندہ رہے طرزق سے آزادی والا عشرہ بھی زندہ رہے اور اپنے رہ سے اپنے آپ کو شباب بسکے وہ بڑا برباد ہوتا ہے حضور فرمات مدیس پہ بھی کہہ دیا آئی آپ یہ دیکھیں یہ کل معمولی پاتھ نہیں دعا کر رہا ہے جبریل اور اس پہ آمین کون کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ وگر جبریل دعا کردے یا دعا کردے اور اس پہ آمین حضور صلی اللہ جبریل 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 اور تیسرے درجہ ملتقی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھیں جب تکوے کا یہ درجہ نصیب ہوتا ہے اللہ پر اس کے دل پر تکوے کا اگلا درجہ آتا کرتا ہے کہ اس دل میں اللہ اپنی محفت پر نور پیدا فرما سکتا ہے پھر اس تکوے کے درجہ پر رہنے والا وہ بیٹھا دہلی میں ہوتا ہے اور خبر پتر کی دیرہ ہوتا ہے وہ جب معافت کا نور اس کے دل میں جاتا ہے تو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اور خبر عشقی میں رہا ہوتا ہے جب وہ معافت کا نور اس کے دل میں جاتا ہے کھرا زمین پہ ہوتا ہے اور خبر زمین کہ انتر کی دے رہا ہوتا ہے انتر کی دے رہا ہوتا ہے خاجہ نظام جب کلامہ بات پاک میں خاجہ لکڑی دن دن آرنا بہٹے تھے وہ خاجہ لکڑی دن آ پھٹے ایسے محفل میں بہتے تھے تو خاجہ سامپم تھے اور ایسے ہاتھ بڑھایا اور پھر دیچھے لائت گئے پھر دوسری وقت میں ہاتھ بڑھایا پھر دیسری وقت میں ہاتھ بڑھایا اور ارام کر کے بیٹھ گئے بھی نے اوپر ہاتھ نہیں کیا تو آپ کے ولیتوں نے پوچھا شنگل پر نے پوچھا حضرت یہ بہت ہی بات ہوئے ایسا کہ اس طرح اپنے پر ہاتھ اوپر کیے بیٹھ گئے اوپر کیے بیٹھ گئے تو کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا کہ خاجر اعلیٰ دن آلان مرفت کی سوالی پر سوال ہوئے اللہ پاک نے ان کو وہ روحانی ترقی اتا فرلائی کہ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے وہ پال جھبکنے کی دل میں پہلے اسمائی تک پہنچ گئے میں نے ہاتھ اوپر کہا کہ شاید مجھے بھی ساتھ لے جائے لیکن وہ آگر جا چکے تھے پھر میں نے معرفت کی نظر سے درکھا پھر میں نے ہاتھ پڑھایا کہ وہ صدرہ جو ملتا ہاتھ پہ پہنچ چکے تھے اور پھر تیسری وقت کا وہ اس بلندی پہ چلے گئے کہ جہاں پہ میرا ہاتھ بھی بھی پہنچ سکتا دل میں آکے آرام سے پیٹھ گیا کہ جو مجھے بھی کا مطابق وہ میرا نہیں دوزنے اس لیے جب دل تکوے کے مون سے سلام ہوتا ہے تو اندہ پھر یہ مطابق ہوتا کرتے آج آپ دیکھیں معاشر کی عادت ہمارے سامنے تکوے ترون نہیں ہے ہمارے اندر تو اس لیے ملابت آنے تکوہ نہیں ہے اس لیے تو دھوڑی آنے ملابت نہیں ہے اس لیے ملابت نہیں ہے تمیزی کاما ہوتا چاہتا ہے تکوہ نہیں ہے تو سرد مہت نائن سافی ہے تکوہ نہیں ہے تو دوسرے کے حکوٹ پر راہ کرتے ہیں ہم اندہ سے درتے نہیں ہے نائن سافی کرتے ہیں آپ دیکھیں معاشرہ بیتا باپ کا کشمار بنے بناتا آتا ہے بیتی ماں کی کشمار بنے بناتا آتی ہے بائی بائی کے گلو پڑھنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے چاہتا 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 ہے فکر کے رونے کا جھنے کے پورے پورے خاندان کو بھی ارمید کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ امیر کے ہم صرف رسمی ریویتی مسلمان بکتے چلیدار جب دل میں تکوہ ہوگا تو پھر جب تکوہ دل میں تکو جائے تو ہمارے ایک دجور کے حضرت سفران سوری رحمت اللہ حبالت تاگری ہیں جیس سے آپ کے بعد امیر نے پانچ مہینے لگاندار پانچ مہینے لگاندار رات کا قیام کیا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ پانچ مہینے لگاندار رات کو کھڑے ہوکے آپ کی باتات کرتے رہے آخر کونسا ایسا دنیا ہو گیا تھا کہ پانچ مہتوں نے اس دنیا کی معافی میں لگا کی تو حضرت سفیان نے یہ بتایا کہ میرے سامنے ایک شخص رہا تھا شخص رہا تھا آئیت راجلا یک کی وکول تو حاضر برا ایک شخص رہا تھا اور اس بنا کی وجہ سے میں پانچ مہینے رات کو کھڑا رہا ہا عبادت کرتے ہوئے میں نے اس پہ کہہ دیا تھا کہ یہ درامے سے رو رہا ہے یعنی یہ میں دکھا کہ یہ جھوٹ سے رو رہا ہے سچ سے نہیں رہا تو اس جملے میرے ضمیر کو جنجوڑ کے رکھ دیا اور میرے اندر کو پاش پاش کر کے رکھ دیا کہ تم کون ہوتا ہے کسی کے رمضے پہ یہ بتوار دانے والا یہ یہ سچ میں رو رہا ہے یا جو جو میں رو رہا ہے میں نے اس کو بنا سمجھا اور اس بنا کی معافی کے لیے میں نے پانچ مہینے کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوں اب آج کل کے مہاور میں یہ گناہ بنا رہی ہے یہ گناہ بنا رہی ہے ہمیں کیوں نہیں یہ چیزیں گناہ رہتی کہ ہمارے دل تقوی کے نور سے میں رہا ہوں جب دل تقوی کے نور سے سراب ہو جائے تو پھر یہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ گناہ ہے کیا پھر انسان اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس سے بچتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے تو میں نے اس سے بچتے رہنا ہے تو یہ مقصد ہے روزے کا کہ تم ملتقی بن جاؤ اور پھر جب تقوی کے ساس آ جائے گا انسان کسی کے بہتانے سے بہتتا نہیں ہے کسی کے دوکھر دینے سے دوکھے میں نہیں آتا شیطان کے برگلانے سے وہ برگلائی نہیں جائے اللہ میں اکمال نے شاید ہماری ہی تقجمانی کی تھی نا جو ہم جس مزاج کے لوگ ہیں اللہ میں اکمال نے کہا تھا کہ کلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کلب میں سوز نہیں وہ درد نہیں آجے مارے دل کلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیدام محمد کا تمہیں پاس نہیں کچھ بھی پیدام محمد کا تمہیں پاس نہیں رہے گئی رسمِ عزام رہے گئی رسمِ عزام اور روحِ بلانی نہ رہی فلسفہ رہ گیا اور تلقینِ غزاری نہ رہی مسجدِ ہے مرسیہ کا کہ وہ نمازی نہ رہے مسجدِ ہے مرسیہ کا کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی تو صاحب اعجازی نہ لے نباب ہے مسجد ہے بدرسے ہے قرآن ہے سب کچھ ہے لیکن اگر ہمارا معاشرہ محروم ہے تو اس تقوی کے نور سے محرول ہے جس کو اللہ تعالی نے روزہ کا مقصد اور منظر بنا کے بیان کیا کہ اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ اگر روزہ بھی ہے اور ملابت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں رہا روزہ بھی ہے چھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں رہا روزہ بھی ہے سلم کرتے ہوئے ڈر نہیں رہا روزہ بھی ہے تو نمری کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آ رہا روزہ بھی ہے اور کسی کی عزت پمان کرتے ہوئے خوف نہیں آ رہا تو پھر اس کا روزہ روزہ نہ رہا اس کا روزہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں وہ ظاہر کا روزہ بن گیا باطن کا روزہ یہ تھا اللہ کم تک 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 تاکہ تم متقی بن جائے حضرت عبر فاروق رلی اللہ تعالیٰ عنو سفر کرنا رہے تھے راستے میں ایک چرواہی سے ملکات آجری سے ملکات آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بڑی پیاس لکھی گیا ایک بکری کا دوب دے دو اس نے کہا اگر میری ہوتی تو میں ایک کیا ساری بکریوں کا دوکھیں دے دیتا آپ نے اس کو عزماتے ہوئے کہا کہ اگر یہ تیری نہیں ہے تو ایک بکری مجھے بیج دی رہونے میں دینار دے دے اور اپنے مالک کو کہہ دیتا کہ بکری جو ہے جنگل کا شیر کھا گیا ہے جنگل کا کہ یہ اس وقت کی روڈین تھی بکریوں کو جنگل کے شیر کھا جاتے ہیں جب حضرت فاروق نے یہ بات بہت بتائی رہا تو وہ چرواحہ وہ آجری وہ کہنے لگا آئے عبیر علمہ میری یہ جملہ پول کر اگر اس مالک کو میں نے چپ کروا لیا تو ہو جائے گا لیکن اس مالک کا ایک وہ بھی تو مالک ہے اور میں نے مرنے کے بعد اس کے سامنے بیٹر پیش ہوگا ہے وہ ساری کہنات کا مالک ہے وہ بادشاہ ہوگا بادشاہ ہے اس کی پارگاہ میں جا کے کیا جباز دوں گا تو حضرت فاروق حیان ہوئے آپ نے کہا تجھے میں محض آزمانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا اور اللہ کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اگر تجھ سے تیرے جیسے لوگ اور تیرے جیسے بننے جو جنگل میں پیٹھ کر بھی اس مالک سے اتنا دہنے والے ہوگے اللہ کبھی اس زمین پہ نائنصافی نہیں ہوگا کبھی زمین پہ ظلم نہیں ہوگا اور اگر آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے تو اس کے پسے پڑھتا اس حقیقت سے یہ کار بھی کیا جا سکتا کہ ہمارے دل بھی تقوی سے محلوم ہو گئے